پیار اندہ ہوتا ہے اس کہاوت کو بولوٹ کی کلاکار انہیں سخت ثابت کیا جنہوں نے شادی کرنے کے لیے اپنے جیون ساتھی میں برابر کا درشاہ نہیں دیکھا نہ ہی دیکھی عمر بس پیار کے چلتے انہیں اپنا جیون ساتھی بنا لیا اس انڈسٹری میں بہت سے ایسے ستارے ہیں جن میں سے کئیوں نے کسی فیمس ستارے سے شادی نہ کر کومن لوگوں کو اپنا جیون ساتھی بنایا تو وہیں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کومن شخص کے ساتھ پھیرے لیے ہیں پر وہ عمر میں ان سے کافی چھوٹے یا پھر بڑے ہیں تو اس لئے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بولوٹ کے کچھ ایسے ہی ستاروں سے روبرو کروائیں گے جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ پیار اندہ ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کون سے ہیں وہ ستارے نمبر ون جوہی چاولہ کون چاہتا تھا کہ مسنڈیا جوہی چاولہ کومن مین اور خود سے عمر میں بڑے جے مہتا میں اپنے جیون کا پیار پالیں گی پر یہ ہوا جے مہتا سے انہیں دھیر سارا پیار ملا تو اس پیار میں اندھی ہو کر انہوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان سے عمر میں کتنے بڑے تھے اور کوئی فیمس بولوٹ ستارے بھی نہیں تھے بس وہ انہیں پیار دینے والے شخص تھے اور انہی کے پیار میں گر کر انہوں نے انہیں اپنا جیون ساتھ ہی بنا لیا وہیں شادی کتنے سالوں کے بعد آج بھی دونوں خوشحال جیون جی رہے ہیں نمبر دو جون ابراہیم ابنے تری بپاشا بسو کو دس سال دیٹھ کرنے کے بعد سب کو لگا کہ جون ابراہیم انہی سے شادی کریں گے پر ایسا نہیں ہوا کیونکہ جون کا دل تو ایک عام لڑکی پریہ رنچل پر آ گیا جن کی وجہ سے جون اور بپاشا کا بریک اپ ہوا ان سے بریک اپ کے دس مہینے کے بعد ہی جون نے کومنر گرل پریہ سنگ ساتھ پھیری لے لیے ایک عام لڑکی سے شادی کر جون نے ثابت کیا کہ پیار سچ میں اندھا ہوتا ہے آج اسی اندھے پیار کے ساتھ شادی کے چھ سال ہو چکے ہیں نمبر تھری شاہد کپور بولوڈ انڈسٹری کے کئی حسینہوں سے بریک اپ ہونے کے بعد شاہد کپور نے کومنر گرل میرا راجپود سے شادی کی ان کے ساتھ ان کی شادی بیٹھا ان کی سب سے چچت شادی تھی جس کا پہلا کارن تو یہ تھا کہ وہ ایک کومن لڑکی ہیں اور دوسرا بڑا کارن یہ کہ ان کے اور ان کے بیچ ایک بڑا ایج گیپ ہے بتا دے میرا ان سے تیرہ سال چھوٹی ہیں پر یہ دونوں ایک دوسرے کے پیار میں اس قدر دیوانے تھے کہ نہ تو انہوں نے اپنے بیچ کے اس بڑے انتر کی پرواہ کی نہ ہی انہوں نے اس طرح سے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر ثابت کیا کہ یہ واقعی میں پیار اندھا ہوتا ہے نمبر فور ورن دھون ایکٹر ورن دھون نے بھی ایک بڑے سٹار ہونے کے باوجود کومنر گرل نتاشا دلال سنگھ ساتھ پھیرے لئے ہیں اور ثابت کیا کہ پیار سچ میں اندھا ہوتا ہے جہاں کئی خوبصورت ایکٹرس ان سے شادی کرنے کے لئے تیار تھی وہی یہ تو عام لڑکی نتاشا کے پیار میں گرفتار تھے اور ان سے شادی کرنے کے پلان بنا رہے تھے پر آخر کر سال دوزار اکیس میں انہوں نے نتاشا سنگھ شادی کر لی نمبر فائیو امران حاشمی بولوڈ میں سیرل کی سر کے نام سے مشہور اپنیتا امران حاشمی نے بھی کئی بولڈ اور ہوت داکارہ سے شادی نہ کر کے ایک پرائمری سکول ٹیچر پردوین شانی سے شادی کی شادی سے پہلے ہی ان کے ساتھ چھ سال تک لمبے ریلیشنشپ میں رہے جس کے بعد انہوں نے ان سے اسلامی طریقے سے شادی کی سال دوزار چھ میں اور شادی کی چودہ سال بعد بھی آج دونوں ساتھ ہیں نمبر سیکس رانی مکھر جی بولوڈ کی گوجز ڈیوار رانی مکھر جی نے بھی کسی ایکٹر کو اپنا ساتھ ہی نہیں چنا بلکہ ان کا دل تو یاش راج چوپڑا کے بیٹے آدھت چوپڑا پڑھایا جن سے انہیں شدت والا پیار ہوا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ان سے عمر میں کافی بڑے ہیں دونوں کے بیچ کئی بارٹ سال کا فاصلہ ہے پر انہوں نے اس کی فکر نہیں کی اور ان کے ساتھ کافی سمیں بتانا شروع کر دیا جس کے بعد انہوں نے ان سے سال دوہزار چودہ میں اٹلی میں آئے جی تک گپ چپ طریقے سے شادی کر لی اس طرح سے رانی نے اپنے سمبر میں بڑے عادتے سے شادی کر ثابت کیا کہ پیار اندھا ہی ہوتا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سبھی نے کسی بولوڈ ستارے کو اپنا جیون ساتھی نہ چن کر ایک کومنر کے ساتھ شادی کر کے صحیح کیا یا غلط آپ ہمیں اپنی رائے کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھی بولوڈ سے جڑی ایسی مسالدار خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں